اس کے بعد چیک کر رہے تھے آ کر کہ تفقد بنے چیک کرنا بولے کیا بات ہے وہ حدود نظر نہیں آ رہے بولے بگر بتائے گیا ہے یا تو اسے سخت سزا دوں گا یا پھر زبا کر دوں گا اولیاتین نہیں بھی سلطان تین چیزیں معلوم ہی اگر مجرم کا جرم بہت بڑا ہے تو زبا فانسی دے دینی چاہیے تاکہ معاشرہ اس کے جرموں کی عذیت سے پاک ہو جائے اور اگر جرم حلقا ہے تو سزا دی جائے لَوَا زِبَن نَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا عمر قید یا پھر جتنے دنوں کے سزا کے لائق ہے اولیاتین نہیں بھی سلطان مبین لیکن سزا دینے سے پہلے اسے بولنے کا موقع دیا جائے اپنے حق میں بولنے کا موقع اولیاتین نہیں بھی سلطان مبین دلیل لائے ہو ایسے سزا نہیں دی جائے جب تک جرم ثابت نہ ہو تو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تک تک ملزم ہے جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے تو کریم نہ لے ہو ورنہ اس سے پہلے وہ ملزم تھوڑی تیر میں آیا ہاں اڑتا اڑتا آیا وہ کہا تھا بولنے میں یہاں سے شہر سبا چلا گیا تھا اس وقت تقریباً کئی مہینوں کا سفر تھا وہ اڑتا اڑتا چلا گیا تھا کہا وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں اور انی اہد فقال اہد بمعلم تحید بھی جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ دو ایک چھوٹا پرندہ حضرت سلیمان سے بولا ہے جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں بولتا ایک مفصل نکتہ بتایا ہے کہ اسلام میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے جو عدب کی خلاف نہ ہو آپ بول سکتے لیکن اگر آپ ہمارے پیغمبر کو برا برا کہنے لگے یہ عدب کی خلاف ہے اس اظہار رائے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی جی تو اظہار رائے کی آزادی ہے مگر کون سے اظہار رائے کی آزادی جو منافع ہے عدب نہ ہو عدب کے منافع نہ ہو یہ بول آئے کہتے چھوٹوں کے بھی بعض چیزیں ایسی معلوم ہوتی جو بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی دیکھو ہائے کی نہیں وہ لے کہاں گیا تھا کیا دیکھا آپ کو معلوم ہے کہ اگر پچیس تیس دن کا سفر کر رہا ہے وادیاں ہیں پہاڑ ہیں خوبصورت مناظر ہیں بیوٹی فل سینس ہیں دریہ ہے ساری چیزیں یہ کوئی چیز نہیں بیان کر رہا ہے آدمی جب کہیں سفر میں جاتا ہے تو سیلفی لیتا ہے فوٹو لیتا ہے یہ جھرنا ہے یہ آبشار ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ سین ہے یہ سین یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے کچھ نہیں بتا رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے میں نے دیکھا وہاں کی ایک عورت ہے جو ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اور سارے لوگ سورج کو پوجھ رہے ہیں یہ اللہ کو پوچھتے کیوں نہیں یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے دیکھو اور بہت ساری منکر چیزیں دیکھیں اس نے بری چیزیں دیکھیں لیکن تمام بری باتوں کا ذکر یہ سب سے بڑی بری بات دوتے تھے وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت اس کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب بہت سی بری چیزیں دیکھیں آپ تو ان کا تذکرہ نہ کر رہے ہیں سب سے بڑی جو بری چیز تھی وہ شرک تھی اس کا ذکر کیا ہے اور ایک عجیب چیز لگی اس کو کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا اس نے کہ یہ چیز مجھے عجیب لگی اور دوسرے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجھا کر رہے ہیں سورج کی پوجھا کر رہے ہیں اور بکیا کون سا سین کتا خوبصورت ہے کیا ہے پہاڑا کچھ نے بیان کر رہا ہے تو ہاں ہمارے نوجوانوں کو حدود سے سبق لینا چاہئے اور ہماری میڈیا کو خبر نشر کرنے سے پہلے منحج حدود پر عمل کرنا غروری ہے اس لیے کہتا ہے میں یقینی خبر لائے ہوں یہ تو خبر یقینی بھی نہ ہو کب بھی سے پھیلاتے رہتے ہیں تو ہماری میڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انہیں خبر نشر کرنا ہے تو انہیں منحج حدود کو اختیار کرنا چاہئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر گیا ہوں خبر یقینی ہو تو اسے ضرور بتایا جائے خبر جتنی زیادہ اہم ہو اتنی ہی زیادہ بیان کی جائے اور شارٹ میں بیان کیا جائے اس لیے کہ اس نے ترکو سغائر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے حصف کر دیا ہے بڑی چیزوں کو بیان کیا ہے اس نے اور کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت ہے اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے تو یہ اللہ کے بڑے تخت کو ذکر کر رہا ہے آرش کو اس کا ایک آرشہ ہے اور اللہ کا آرشہ اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح مومن ہوتا ہے کہ ہر چیز جسے دیکھتا ہے ہر چیز اس کے رب کو یاد دلا دیتی ہے یہ مومن کے طریق ہوتا ہے ہر چیز اگر اسے رب کی یاد دلا دیتی ہے تو سمجھو یہ مومن ہے دیکھو یہ حدود ہے یہ آرش عظیم دیکھتا ہے ایک عورت کا بڑا تخت تو اسے اللہ کا آرشہ آدھا جاتا ہے کہتا ہے اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کائنات کے ہر شئے موحید ہے مشرک کوئی بھی نہیں ہے لہذا اگر شرک کرتا ہے آدمی تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے مشرک بالکل کائنات سے الگ ہو جاتا ہے اس لئے کہ پوری کائنات موحید ہے پرندے بھی موحید ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بہتد نہیں کرتے وہ پھر وہ اس کے پاس اپنے خط بھیجا اسی کے ہاتھوں وہ گرا کر کے آ گیا اس کے اندر خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ آتے ہو یا ہم یہاں سے لشکر بھیجیں جو تمہیں کچل دے بہرحال تحاق کی ملکہ بلکیس کا وہ تخت جس کو یہ حدود دیکھ کر کے آیا ہے کون ہے جو جلدی سے جلدی لا سکے تو ایک جن نے کہا طاقت پر جن تھا دربار برخارس ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو ایک کہتا ہے وہ کتاب کون سی تھی وہ علم کون سا تھا پلک جھپکتے ہی ملکہ بلکیس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گیا جانتے ہیں راکٹ کی رفتاری ہوتی ہے تشمیر سے کنیا کماری تک اتنی دیر میں میزائل آ جاتی ہے ہزاروں کلومیڈوں کا سفر پلک جھپکتے کرتی ہے یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک شے کا اس کی شے کی رفتار ہے پلک جھپکتے ہی آیا دیکھا کہ وہ تخت وہاں کھڑا ہے جب ملکہ آئی تو آنے سے پہلے کہا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو اس کے تھوڑی سی تبدیلی کر دو کس میں اس تخت میں کالا نک کی رو لہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دو جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا اہا کزار شک تو جانتے کیا جواب دیا اس نے کان نہو ہو وہ ایسا ہی دیکھتا ہے یعنی ذہین کتنی ہے دیکھو اگر وہ بولتی یہی ہے ہاں تو یقین کیسے اتنی جلدی کیسے آ گیا یقین کے ساتھ کیسے بولی تو اور اگر بولتی کہ یہ نہیں ہے تو نہیں کی دلیل کیا ہے ذہانت دیکھئے وہ کہہ رہی ہے نہیں میں نے کہا کہ یہ میرا تخت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے بلکہ کیا بولیں کان نہو ہو وہ ایسا ہی دیکھتا ہے اس کی زیانت کیلاؤ پھر اس کے بعد کہا چلو محل میں اب محل کیسا تھا وہ نیچے اس طریقے سے پتھر بچھائے گئے تھے سرخم ممرت بن قواریر کہ ایسا لگتا تھا جسے پانی بہرہ ہو تو جب وہ آگے بڑھی تو اس نے اپنے کپڑوں کے پائنچے پنڈلی کے اوپر اٹھا لیے جبکہ وہ پانی نہیں دواب ہے اب اگر وہ داخل نہ ہوتی تو بزدل تھی اور اگر داخل ہونے کے بعد اپنے پائنچے نہ اٹھاتی تو غبیہ تھی بے عقوب تھی اس لیے کہ بزدل وہ پانی نظر آ رہا تھا جی تو اس کی زہانت دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت اصل میں پیدائشی طور پر یہ کافر ہے لیکن اگر اسے ہدایت کی بات بتائی جائے تو ایمان لے آئے گی ایمان لے آئیو اسلام تمہا سلیمان سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئیو یہ ہوا اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ خوش عیشی کی زندگی گزارنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے یہاں شیشے کے محل ہے آپ شیشے کے محل بنا کر کے رہ سکتے ہیں لیکن آخرت کو نہ بھولے آپ جی یہ خطرنا چیز ہے اچھے سچے کپڑا پہن سکتے ہیں اچھے سچے مکان بنا سکتے ہیں ممانت نہیں ہے اس کی حضرت سلیمان کے پاس تھا شیشے کے محل ہے شیشے کے محل ہے موسیقی